اسلام علیکم میرا نام اکاش اور آپ دیکھ رہے میرے چینل فشری سی فوڈ اچھا بہت سارے ریپیٹڈ کوئسٹن اور جو سوال پوچھے جاتے ہیں کمنٹس میں وہ زیادہ تر کراچی فشری کی ٹائمنگ کے عوالے سے تو اس لیے میں نے سوچا میں جو زیادہ سوال اس پر دوبارہ سے ایک ویڈیو بنا دوں پہلے بھی میں نے ڈیٹیل میں بتایا ہے کہ کراچی فشری کی سٹیم جانا چاہیے تازی مچھلی کی سٹیم ملتی ہے کیونکہ ایک ریپیٹڈ کوئسٹن جو ہوتے ہیں وہ بار 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 ہر بندے کو الگ سے بتانے پڑتے ہیں تو اس لیے میں ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ سب کو رہنمائی مل سکے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اس کے علاوہ اگر کسی چیز کی حوالے سے آپ کو معلومات چاہیے تو وہ بھی آپ کو چینل پہ مل جائے گی اور اگر کسی اور ٹوپک پہ آپ کو ویڈیو چاہیے تو بھی مجھے کمنٹ میں بتا دیجئے گا اچھا کراچی فشری اگر آپ کو اپنے لیے بلکل تازی مسئلی چاہیے اور اگر آپ کو تھوڑی بہت پہچان ہے تو آپ شام میں تقریباً ساڑھے تین چار بجے پہنچ جائیں کراچی فشریز پہ کیونکہ یہاں میجورٹی لوگوں کا ایک کانسٹ بنا ہوئے کہ آپ صبح جائیں تقریباً پانچ بجے چھے بجے تو وہی ایک مارکیٹ ہے تو اس کے لیے میں آپ کو بتا دوں یہ بلکل غلط کانسٹ ہے صبح والی جو مارکیٹ ہوتی ہے اس کو گججے کی مارکیٹ کہتے ہیں گججہ جو بلوتیس سال لانچے جاتی ہیں یا بہت دور دور لانچے جاتی ہیں دیس دن پچیس دن ایک مہینہ اس کی جو مسئلی ہوتی ہے وہ صبح کے ٹائم سیل ہوتی ہے اور اگر آپ شام میں جائیں گے شام میں بارہ اور چوبیس گھنٹے ایک دو دن والی لانچیں ان کی مسئلی سیل ہوتی ہے تو وہ بلکل فریش ہوتی ہے ایکسپورٹ کالٹی کی ہوتی ہے آپ کو تھوڑی سی پہچان ہونی چاہیے اس کی شارٹ کٹ یہ ہے کہ صبح میں اگر بی گریڈ مال زیادہ ہوتا ہے تو شام میں اے گریڈ مال زیادہ ہوتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ شام میں بلکل بی گریڈ نہیں ہوتا بلکل ہوتا ہے لوگ مکس کر کے بھی بیج دیتے ہیں یا جن کو پہچان نہیں ہے ان کو بیج دیتے ہیں تازہ بل کے تو آپ شام کے ٹائم جائیں شام کی جو مارکٹ ہے اس کو ہیلے کی مارکٹ کہتے ہیں اور صبح کی مارکٹ کو گجے کی مارکٹ کہتے ہیں شام کی مارکٹ تین بجے سٹارٹ ہوتی ہے تین بجے نورملی آکشن سٹارٹ ہوتے ہیں مچھلی کے جو کہ آپ کے کام کا نہیں ہے اور چار بجے تک مارکٹ اپنی پروپر حالت میں آ جاتی ہے کہ آج کونسی مچھلی آئی کیا ریٹ ہے تو بہتر آپ چار بجے کراچی فیشری پہنچ جائیں جمعے کے علاوہ جمعے کو کراچی فیشری بند ہوتا ہے شام کے وقت صبح کی مارکٹ کھولی بھی ہوتی ہے نورملی کیا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کراچی فیشری بھی مچھلی سستی ملتی ہے تو ایسا بلکل نہیں ہے جو آپ کے عام مارکٹ جو آپ کے محلے کی مارکٹیں ہیں وہاں پہ آپ کو سستی مل جاتی ہے اور اگر آپ شام میں کراچی فیشری جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو ہو سکتے ہیں آپ کی لوکل مارکٹ سے بھی تھوڑی مہنگی ملے یہاں سیم پرائز پہ ملے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ عام مارکٹ میں ڈبل اے گریڈ یا بلکل ایکسپورٹ کالٹی کا مال کوئی بھی نہیں لے کے آتا میں نے تو ابھی تک نہیں دیکھا پورے کراچی کی ویڈیوز بنا رہا ہوں تو اس لئے آپ پیسے بچانے کا نہیں سوچیں کراچی فیشری اگر آپ جا رہے تو آپ کالٹی کا سوچیں گے ہمیں کالٹی اچھی مل جائے گی کیونکہ سی فوڈ انسان کھاتا ہے سہیت کے حوالے سے اور اس کی پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ مشلی اے گریڈ ہونی چاہیے تازی ہونی چاہیے تو ایک تو یہ ٹاپک کلیر ہو گیا دوسرا جینگے کے حوالے سے میں بتا دوں جو بیلڈنگ مشلی کی ہے شام کے وقت اس کے تھوڑا ساگے جائیں گے ایک اور بیلڈنگ ہے اس میں جینگے کیا سارا کام ہوتا ہے اس میں جینگا کےکڑا اور مہیا جس کو سویٹ کہتے ہیں یہ سب چیزیں وہاں پہ ڈیلنگ ہوتی ہے تو وہ بھی اسی ٹائم مارکٹ لگتی ہے لیکن وہ بھی آج کل کوئی خاص جینگا آنے رہا کیونکہ ایکسپورٹ کی ڈیمنڈ بہت زیادہ ہوئی بھی ہے اور زیادہ تر جینگا ایکسپورٹ ہی ہو رہا ہے تازہ مال آپ کو کمی ملے گا کراچی فیشری پہ اس کے بعد جو مشلی کی مارکٹ ہے دوپیر والی وہ تین بجے سٹارٹ ہوتی ہے اور مغرب کے وقت تقریباً ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے اس کے بعد اشاء کے بعد ایک اور مارکٹ لگتی ہے وہ جینگے کے آکشن کی مارکٹ ہوتی ہے جو دوسری جگہوں سے جینگا آتا ہے کیٹی بندر ابراہیم میدری یا دوسرے کوسٹل ایریا سے تو پھر اس کے بعد وہ مارکٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے وہ آپ کے کام کی نہیں ہے اس کے علاوہ آپ اگر صبح میں جائیں گے مشلی آپ کو بے شک سستی مل جائے گی تھوڑی لیکن وہ کالٹی نہیں ہوگی جس کی میں بات کر رہا ہوں شام کے وقت کی تو دوسری ایک چیز آپ یہ بھی نوٹس میں رکھئے گا کہ اگر آپ فشری جا رہے ہیں تو کوشش کریں کسی کے کہنے پر مشلی نہ لیں یہ میں نے آپ کو شارٹ کٹ بتا دی ہے مزید ڈیٹیل میں میں نہیں جا سکتا کیونکہ میرا ڈیلی کا آنا جانا ہے وہاں پہ تو مشلی خود خریدیں کسی کے کہنے پر نہ خریدیں اگر کوئی آپ کو کہہ رہا ہے کہ ہم دلوا دیں گے تو آپ اس کو شکریہ کے ساتھ روانہ کر دیں اور اپنی جو ہے پرچیزنگ خود کریں تو یہ ایک معلوماتی ویڈیو ہوتی ہے فشری کے حوالے سے تو میں نے سوچا آپ کو میں ڈیٹیل میں بتا دوں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی